ہم پکباز پر آپ کو خوش آمدید ماں نہیں ساس ہوں میں ڈرامے کی آج کی قسط میں صرف دو سین تھے عروج کا اپنی ماں سے سلمان کے بارے میں بات کرنا اور دوسری بات عروج کا ناصر کے دفتر میں آکے جوب مانگنا اور باقی سب فلیش بیک پاگل ہو گئے ہیں ڈراما لکھنے والے کہ ختم کرے اس بکباز ڈرامے کو کیوں گھنسیٹ رہے ہیں اس طرح مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان ایکٹرز پر جو اتنی فضول کہانی پر بیٹھے ڈراما بنا رہے ہیں اور سوچتے ہوں گے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں ریٹنگ آ رہی ہے اس لئے لوگوں کو پسند بھی آ رہا ہوگا لوگ صرف اس لئے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس ڈرامے کا انڈ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر ایسا کیا دکھانے والے ہیں جس کو دکھا کر یہ ڈرامے کا اچھا انڈ کر سکے لیکن نہیں ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے سلمان جو بدلنے کا نام نہیں لے رہا دن بر دن اور بھی زیادہ زہر لگنے لگا ہے جس طرح آپ نے باپ کے سامنے کھڑا مسکراتا ہے اب تو ان لوگوں کے پاس زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہوں گے بڑا تو ویسے ہی زخمی ہو کر پڑا ہے اور وہ کونسا نوکری کرنے کے قابل تھا یہ نہیں سوچتا کہ اس فیملی میں اس کی اپنی بیٹی بھی رہتی ہے اس کے بارے میں بھی یہ حسب کہہ رہا ہے اندھا ہو گیا ہے نفرت میں اور پیسے کی حوس میں اب اگر ڈائریکٹر نے اس کو صدھرنے کا موقع دیا یہاں پر دکھایا گیا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اچانک سے اور اس نے معافی مانگ لی اروج سے تو مجھے اس بات پر کوئی شک نہیں رہے گا کہ ڈراما لکھنے والا اب نارمل ہے سلمان اب اس بات سے خوش ہے کہ اروج کو عذیت پہنچا کر اس کی انا کو تسکین مل رہی ہے لیکن ادریس صاحب یہاں پر سلمان سے کہتے ہیں کہ نا نا سلمان ایسا بلکل بھی مت سوچو بہت بڑی ڈھارس ہے اس وقت اروج کے لیے وہ اور انسان کے آس پاس جب تک اپنے موجود ہونا وہ کمزور نہیں پڑتا سلمان ناصر کے دفتر اس سے ملنے جاتا ہے اور وہاں پر اروج کو کام کرتے دیکھ حیران رہ جاتا ہے اروج کبھی سلمان سے سامنا ہوتا ہے دھومتا نا نا کی کمی تھی وہ کمی اس ڈرامے کے فاسٹ میوزک نے پوری کر دی سلمان غصے میں ناصر کے آفس آتا ہے اور اروج یہاں پر کیا کر رہی ہے اس پر ناصر بتاتا ہے جوب کر رہی ہیں سلمان یہ سن کر سیخ پا ہو جاتا ہے ابھی اور اسی وقت اسے اس جوب سے فارغ کرو مجھے یہاں پر یہ نظر نہ آئے جواب میں ناصر کہتا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا اور ویسے بھی یہ تمہارا نہیں میرا آفس ہے اور یہاں میری مرضی چلتی ہے جس کو مرضی جوب پر رکھوں یہ سن کر سلمان کو غصہ آجاتا ہے تمہارا یہ آفس میرے ٹینڈرز پر چل رہا ہے سب کے سب ٹینڈرز واپس لے لوں گا اور تم زمین پر آ جاؤ گے ناصر بھی اس کی دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والا تمہیں جو بھی کرنا ہے نہ کر لو اروج بھابی یہی پر جوب کریں گی واپسی کا رستہ وہ ہے سلمان کو آفس سے جانے کا رستہ دکھاتا ہے جس پر سلمان کہتا ہے بھابی کون سی بھابی کس رشتے سے وہ تمہاری بھابی لگتی ہے تم جانتی ہونا کہ اروج کا اور میرا صرف ایک ہی رشتہ ہے وہ ہے دشمنی کا جو اس کا ساتھ دے گا وہ میرا دشمن ہوگا لیکن ناصر اس سلمان کی دھر بھابیوں سے نہیں ڈرنے والا تمہیں جو کرنا ہے کرو دوسری طرح ماسٹر شعیب پر مجھے حیرت ہے اور غصہ بھی وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سلمان کی نیچر کو اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اروج اب کبھی سلمان کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی اس کے باوجود بھی اروج کا گھر بسانے کے لیے کوششیں کرتے پھر رہے تھے اور اب خود ہی اپنی ویوی سے کہتے ہیں ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے وہ ہمارا اس شہر میں جینا عذاب کر دیں گے تم کیا سمجھتی ہو اروج کی زندگی میں کوئی آسانی آنے دیں گے کبھی نہیں کبھی بھی نہیں نصیمہ کبھی بھی نہیں اچھے خاصے سیانے بیانے ہونے کے باوجود بھی ان کے ایک بیان ہی نہیں کبھی کہتے ہیں سلمان دل کا برا نہیں جذباتی ہے جب غلطی مان لے گا تو معافی مان لے گا اور کبھی کہتی ہے وہ ہمیں اس شہر میں سکون سے نہیں رہنے دے گا اروج کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں آنے دے گا تو ان کا تو اپنا بیان ہی خود سے نہیں ملتا یہ تو خود ہی کنفیوز ہیں ایسے میں ادریس صاحب کے کہنے کے مطابق سلمان اروج کی حمد توڑنے کے لیے ماسٹر شویب کو پولیس بھیجوا کر گھر سے اٹھوا لیتا ہے تاکہ اروج ناصر کے آفس نہ جا سکے کیونکہ ادریس صاحب نے ہی مشورہ دیا تھا کہ اروج کی حمد ماسٹر شویب ہیں جب ماسٹر شویب ہی نہ رہیں گے تو اروج کو حمد کہاں سے ملے گی باہر نکل کر جوب کرنے کی انتہا نہیں ہو گئی اب تو ظلم و زدادتی کی نہ اروج اپنا حق لینے کی کوشش کر رہی ہے پولیس میں جائے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائے لیکن نہیں ڈرامے میں تو ایسا دکھایا جا رہا ہے جیسے پاکستان میں مظلوموں اور غریبوں کی کوئی نہیں سنتا یہاں پر عدالت اور انصاف ناپید ہو چکا ہے لالچ اور حوث نے لوگوں کو اندھا کر دیا ہے انسانیت تو باقی ہی نہیں رہی ظلم کرنے والوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں بچا